مسلم کے دلارے مردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا صرف تنہائی تھی آور نہ تھے غم خار نہ تھا وہ بھٹکتے رہے دردر کوئی دلدار نہ تھا کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا تھک کر کے جو گرتا تھا کبھی چھوٹا برادر چلتا تھا بڑا بھائیوں سے گود میں لے کر جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا بھائیا اتنا تو بتا دو کی کہاں ہے بابا ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا ہر سنت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے رات کالی تھی اندھیرے میں وہ دونوں بچے سہمے سہمے ہوئے ایک پیڑ پا چھپ کر بیٹھے رات بھر لپٹے تھے آپس میں وہ غم کے مارے سسکیاں لیتے تھے اور روتے تھے چھپکے چھپکے آہٹ جو کوئی ہوتی تھی گھبراتے تھے دونوں پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے ایک نیز آئی صبح اس کو تھا پانی بھرنا اس نے معصوموں کا پانی میں جو دیکھا چہرہ دونوں بچوں سے یہ گھبرا کے اسی دم پوچھا کون ہو آئے کہاں سے ہو بتا دو اتنا دونوں نے کہا زخم بہت کائے ہیں بی بی ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہیں بی بی جب گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے نام یسرب کا سنا جب تو وہ تڑ پی ایک با لے کے بچوں کو چلی گھر کی طرف وہ دیدہ جا کے ملکن سے بتانے لگی سب حالِ ذا مومنہ نے کیا شہزادوں کو رو رو کر پیار کہنے لگی ڈرنا نہ میری جان ہو دونوں آقا کے دلاروں میرے مہمان ہو دونوں جب گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے مطمئن ہو گئے جس وقت کی وہ ماں لقا لے گئی بچوں کو ہجرے میں کنیز زہرا کھانا پانی جو دیا بچوں کا دل بھر آیا سامنے نظروں کے ماں باپ کا چہرہ آیا بابا کے لیے مہوے بکا ہو گئے دونوں بین کھائے پیے روتے ہوئے سو گئے دونوں جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے ہائے مسلم کے پسر چان ستارے دونوں خوب سے چوکے اٹھے جو دلارے دونوں آہے بھرنے لگے ہجرے میں وہ پیارے دونوں روئے بے ساخت تقدیر کے مارے دونوں رونے کی صدا سن کے اٹھا ہاری سے ملعون خنجر لیے ہجرے میں گیا ہاری سے ملعون جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے دیکھا ہاری سے کو تو معصوم بہت گھبرائے ظلف ظالم نے جو پکڑی تو جگر تھر آئے لے چلا کھینچتا معصوم کو ظالم ہائے مومنہ نے کہا ہارس تجھے موتا جائے معصوم ہے پردیسی ہے ان پر نہ ستم کر حیدر کے گلے تر ہے یہ زہرا کے گلے تر جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے کتنا ملعون تھا ہارس کو ترس نہ آیا مومنہ کی نہ سنی ایک اسے قتل کیا بال بچوں کے پکڑ کر وہ ستم گر نکلا بچے کہتے تھے ہمیں مار کے کیا پائے گا در ہم تجھے دلوائیں گے جتنا تو بتا دے لے چل کے مدینے ہمیں امہ سے ملا دے جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے لے کے ملعون یتینوں کو نہر پہ پہنچا تیغ معصوموں کو دکھلا کے وہ ظالم بولا تم ہی بتلاو گلا کاٹو میں پہلے کس کا چھوٹے بھائی نے گلا اپنا بڑھا کر یہ کہا میں دیتا ہوں سر تیغ ادھر موڑ دے ہائس بس میرے بڑے بھائی کو اب چھوڑ دے ہائس جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے پھر بڑے بھائی نے چھوٹے کو ہٹایا بڑھ کر رکھ دیا اپنا گلا تیغ کے نیچے جا کر بولا ہار اس کی احسان یہ کرنا مجھ پر میرے بھائی کو دکھا کر نہ چلا نہ خنجل ملعون تھا بے دین تھا وہ دشمن حیدر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے چھوٹے بھائی نے لہو بھائی کا دیکھا جس دم لوٹ کر خون میں بھائی کے وہ تڑپا پر غم دیکھ کر سوئے نہر کہتا تھا کر کے ماتم بھائی ٹھہروں کے ذرا دیر میں آتے ہیں ہم یہ دیکھ کے ملعون نے تلوار چلائی اور ہو گئی بے قس کے سروتن میں جدائی جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے اور دیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے سر کو جب کار چکا تن کو نہر میں ڈالا چھوٹے بھائی کی طرف بھائی کا لاشا آیا ہائے شہزادوں کا آفس میں جو لپٹا لاشا دونوں مظلوموں کی مظلومی پہ رویا دریا وائز جو ستم دونوں یتیموں پہ ہوا ہے اس ظلم کو لکھ کر کے قلم کا آپ رہا ہے جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے مردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے